اسلام علیکم میں یوری فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے یہاں جی جیسے عورتوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو جی اپنے میک اپ سے عشق ہوتا ہے پیار ہوتا ہے ایسے میرے میاں صاحب کو آپ کے میاں صاحب کو بھی اپنی گاڑی سے بہت پیار ہوگا یہاں جی پارکنگ ہم کر رہے تھے تو یہاں پہ کوئی ہمیں نظر نہ آیا جی کہ پارکنگ میں کوئی کھڑا ہے تو عزر نے کہا میں تو یار اس کھونا لوگ کر کے جاتا ہوں میں کہا نہیں کس نے لے کر جانے ہاں یہاں سے ہماری گاڑی کہتے لے تمہیں کیا پتا کچھ پتا لگتا ہے میں کہا چلو یار یہاں عزر لگا رہے تو میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے میں کہا اچھا یہ ایسے بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ڈوگا گلی یہاں پہ ہمارا پلین کوئی تھا پتہ نہیں ہم کیوں آگئے یہ مطلب سمجھ نہیں آئی یہ وہ ہمیں ایک ٹریک تھا یہاں پہ تقریبا چار کلو میٹر لمبا لیکن چار کلو میٹر میرہ کے ساتھ آپ کہاں جا سکتے ہو کہیں بھی نہیں جا سکتے معنو نے ویسے میتنگ نہیں کیا تھا مسئلہ یہ ہو گیا تھا بیچ میں ہو گئی تھی بارش شروع بارش ہوئی جو تو ہم نے کہا یار بارش اگر تیز ہوگی تو میرہ کا ہم کیا کریں گے اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں یہ گلی ہوگی تو پھر اوپر سے جی میرہ کا سارا کمبل نہ پتہ نہ لگے ہم اس کی سٹالر ہم آگے لے کے جائے جا رہے ہیں پیچھے ایک انکل آٹی گھز رہے تھے انہوں نے میں نے کہا بیٹے سارا آپ کا بچے کا کمبل گندہ ہو رہا ہے میں تو شرمندہ ہی ہوگی میں کہا سوری تینکیو بتانے کے لئے بارحال یہاں تھی ازر کو شوک چڑھا ہوا تھا میں نے یہاں پہ میرہ کا ٹائم لیس بنانے وہ بن بن نہیں رہا تھا ظاہر سی بات ہے کیونکہ سموتھ روڈ ہو تو پھر اور بات ہے لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ بڑا سکون تھا بڑا پیس تھا یہ ایسے باؤنڈری لگائی ہوئی تھی انہوں نے تاکہ یہ بچے جو آپ کے شرارتیاں باغڑ بھی لے گریدوزر بھاگے بھی تو کوئی گرے نا مطلب گر تو یہاں سے پھر بھی اللہ معاف کرے بندہ سکتا ہے لیکن مطلب پھر بھی تھوڑا سکیور کیا ہوا تھا یہ پائپ لائن اس کو پائپ لائن ٹریک کہتے ہیں پتہ نہیں ازر بتا رہے تھے انگریزوں نے بنایا تھا اور یہاں جی پائپ لائن میں سے پانی سپلائی کرتے سے پتہ نہیں کیا تھی ہے پتہ آپ کو لڑکوں کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہوتا ہے خواتین کو کام ہوتا ہے مجھے تو خیر اتنا نہیں ہے ازر کو بہت ہوتا ہے کہ جی ہسٹری کے بتاؤ نہیں چاہیے آپ یہاں کیوں آئے ہو کیسے آئے ہو مگا چلیں چپ کر کے میرا حسن بالے انجوائے کریں موسم مجھے نہ سنائے جا تھا سیکھا گیا نہیں تھا اس پوائنٹ پہ آگے آگے نا بارش ہلکہل کے شروع ہو گیا ہوگی تھی تو میں نے کہا اس کے لیے سے بہتر ہے کیونکہ مزہ بہت آرہا سے چلنے کا اس ٹریک کے اوپر لیکن میں نے اسے سے کہا اس لینے سے بہتر ہے کہ نہ ہم واپس چلتے ہیں یہ نہ ہو مانو گھلی گھلی ہو جب بعد میں ہمیں مسئلہ ہو یہاں پہ میں میرہا کو لے کے آگی تو ریکین کر اتنی چڑھائی تھی نا سانس سے سانس سے مل رہا تھا اور سب سے بڑی بار یہ جو موٹا میں نے اپنا لوٹ آیا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ازر ساس ٹالر لے کی آ رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ساری پیکنگ شیکنگ واپس رکھی یہ باری شبی بھلٹل کی ہو رہی تھی اس کے بعد یار ہم نے جانا تھا پی سی بھوربن پی سی بھوربن کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے کہا یار ازر وہاں کیا کرنا ہے پی سی ازر نے مجھے کہا یار چلتے ہیں مزہ آئے گا مزہ آئے گا اور ریکین کرے وہاں جا کے واقعی مزہ آیا تھا اچھا رستے میں نا ازر نے کہا پھر وہی والی بات ازر نے کہا آج گھر جا کے کھانا بنائیں گے پھر ہمیں گلوریا جینس نظر آ گیا ہم نے کہا یار ایک تندر جو ہم نے گھر بھی چیزیں رکھی ہیں وہ بھی ویس جا رہی ہیں ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہاں جی مانو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی بڑے شانت ہو کہ لوگ آکے اس کو کہہ رہے تھے کتنی کام بی بی آپ کی میں کہاں جی رات کو آئے آپ کو پتہ لگے کی طرح بڑا بھوت ہے یا لو یہاں جی ہمیں ہلکا بھول کا سیڈوش منگویا تھا وہی بات گلوریا جینس کا ٹیسٹ وہ والا نہیں تھا جو باقی ہوتا ہے مطلب لوہور وغیرہ میں یہاں پر مطلب میں نے لوٹس شیک منگویا تھا یقین کریں اس میں لوٹس کا ایک کترہ بھی نہیں تھا تو میں نے تو اس کو بلا کے کہا تھا میں کہا بھائی اس میں تو لوٹس لگ ہی نہیں رہا کہ آپ نے لوٹس ہیڈ کیا ہوئے ایسے لگے سے اوریو کو چورا چورا کر کے وہ ڈال دیا کہتا نہیں جی لوٹس ہی ہے میں کہا میں نے وہاں بھی میرے موز سے نکل گیا بیس آکتا میں کہا بھائی یہاں تو ایک کترہ لوٹس کا ہے برحال سبت شکر کر کے پی لیا پیا بھی نہیں تھا میں نے حضر کو واپس کر دیا تھا حضر کے ساتھ میں نے ایکسٹینج کر لیا تھا میں نے کہا چلو آپ کا ونیلہ ہے میں ونیلہ لے لی رہتی ہوں وہ بھی انتہائی بوغس قسم کا تھا یہاں میں تھوڑی جن جائے کر رہی تھی مانو سو رہی تھی میں کہا چلو کوئی نہیں ہاتھ شاید باہر نکال کے ہم شوخیاں مار لیتے ہیں لوگ گاڑیوں سے باہر نکل رہے تھے میں کہا ہم ہاتھ باہر نکال لیتے ہیں اپنا یہاں جی اس پوائنٹ پر ہم لوگ پی سی بربن آ گئے تھے پی سی بربن اینٹر ہونے کی فیس اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے وزٹ کی فیس جی آگی پر پرسن پندرہ سو ہے اور اس پندرہ سو میں مطلب جیسے میں وزٹ تھے ہم تین ہزار کٹھا ہوا تھا تو اس کے اندرہ وہاں پہ جو ٹکٹ تھی نا آپ کی اس کے اوپروں نے وہاں پہ کیفے منشن کی آپ وہاں سے کھانا بھی کھا سکتے تھے لیکن بھائی ایکسٹریم کی مزے کی جگہ تھی اور ایکسٹریم 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 ایکسپینسیو مطلب ہم نے یہاں کے نا ہم نے نا ایک دفعہ سوچا ہم نے کہا یا رہانا ایک رات رہتے ہیں وہاں جی ہم روم کا رینٹ پتہ کرنے کہ اس نے کہا جی only 62000 میں کہا بھائی رہنے دیتنے میں تو ہم پھر ایک ٹوور مار رہے ہیں اپنے پاس ہی رکھ کمرہ میں کہا ذر چپ کریں اور پہلے ہزاری نے مجھا کے کہا یا بارہ ہزار اچھا میں نے رموز سے نکل گیا میں کہا یا رہتے ہیں یا ذرنی کا جناب 62000 میں کہا رہنے دیتنے میں ہم دوبارہ ٹور مار کے آ سکتے ہیں اور ابھی 62000 یہ تھا کہ یہ والا ویو تھا نا یہ آپ کو بالکنی سے یہ نہیں ملنا تھا میں کہا رہنے دو ہم جہاں رہ رہے ہیں ہم در ہی خوش ہیں ہم وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں اچھا یار ایک ناسے چلتے ہیں یہاں یہ ٹریک پہ چڑے میں نے اثر کہتا ہے یار پھر چڑھائی میں کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ایسی کلاسک وائب جینا لائف باربی کیو تھا اور ایسے چھوٹا سا فاؤنٹین تھا مطلب مجھے یہ ایریا بہت اچھا لگا تھا بڑا پیسفل تھا لیکن وہی والی بات کیا نہیں امیجن یہاں پہ ایک سیکھ مطلب اس کے مطلب چار تکے پچیسو کے میں کہا صحیح یہ پیسے پورے کر رہے ہیں مطلب مگر اتنا بڑھائی انہوں نے ریزارڈ بنایا تو پیسے بھی تو پھر انہوں نے ایسے پورے کرنے ہیں یہاں جی پھر ہم میں اتنا ریکارڈ نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرہ بھی تھی اور زیادہ ہم انجوائی کر رہے تھے میں لاز ڈے تھا ہم انکہ چلو انجوائی کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے